ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمتوں کو بڑھ لگ گئے ایک ہی روز میں پچاس کلو چینی کا تھیلہ چھہ ہزار دو سو سے بڑھ کر سات ہزار پچاس روپے کا ہو گیا ہول سیل میں چینی کی قیمت ایک سو بتیس روپے فی کلو سے بڑھ کر ایک سو اکتالیس روپے تک پہنچ چکی ہے چینی ڈیلرز نے قیمتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ ظاہر کر دیا سحیل کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سحیل اب وجہ کیا بنی وزیراعظم کی جانب سے کل ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا اور آج ہم قیمتوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں وزیراعظم کی طرف سے جو ریلیف پیکج کا انتظار کیا گا جس طرح سے ایک دم ایک مرتبہ پھر مہنگائی کی لہر آئی ہے اور مختلف اشیاء سرف جو ہم کے ملخوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سب لوگ اس ساتھ میں بیٹھے دیکھ جیسے ہی ریلیف پیکج آتا ہے تو ہم بھی اپنے پرپرزیں نکالنا شروع کر دیں گے اگر دیکھا جائے تو چینی کے حوالے سے بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ آج صبح کے عوقات میں ہول سیل مارکٹ میں پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت تقریباً باسٹسو روپے تھی اور ایک ہی روز میں اس نے آٹھ سو پچاس روپے کی چھلانگ لگائی ہے جس کے بعد ہول سیل مارکٹ میں جو پچاس کلو چینی کا تھیلہ ہے اس کے نرخ سات ہزار پچاس روپے تک جا پہنچے ہیں اور اس فناسب سے دیکھا جائے تو ہول سیل مارکٹ میں ایک کلو چینی کے نرخ تقریباً ایک سو اکتالیس روپے بنتے ہیں اور جب کوئی پرچون فروش اتنے نرخوں پر چینی خریدنے کے بعد پرچون میں جا کر بیچے گا تو بیٹلی وہ تین سے چار روپے کا درمیان میں مارجن رکھے گا اور یوں یہ ایک سو چوالی سے ایک سو پہنٹالیس روپے کلو کے درمیان ہو سکتی ہے اور ستم بالائے ستم تو یہ بھی ہے کہ مارکٹ فورسز کی طرح سے اس خطشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ چینی کے نرخوں میں مزید اضافے کے قوی امکانات موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر ملوں میں چینی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کرشنگ سیزن شروع ہونے میں تقریباً ابھی ایک ماہ باقی ہے اور جب تک کرشنگ سیزن شروع ہوگا اور تب تک چینی کی نہ صرف کلت برقرار رہی گی بلکہ بظاہر اس کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سہیل آپ کا بہت شکریہ